گائے کا قتل ہونے کے بعد ماس اتپنہ ہوتا ہے وہ بازار میں بکھتا ہے اور ماسہری لوگ اسے بھرپور کھاتے ہیں بھارت میں لگ بگ 20 ٹکا پرجا جو ہے نا ماسہری ہے 20 ٹکا پرجا بھارت میں ایسی ہے جو در روج ماس کھاتی ہے صبح شام صبح شام تو یہ جو ماسہری پرجا ہے اس کو گائے کا ماس بھی لگتا ہے مشیقہ بھی بیل کا بچڑے بچڑی مرگا مرگی سب طرح کا ماس وہ کھاتے ہیں تو قتل ہونے کے بعد جو ماس اتپن ہوا وہ تو ماسہری لوگوں کے کام آیا اور ایک اور کام ہوتا ہے کہ یہ جو ماس ہوتا ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے اور اس تیل کو انگریجی بھاشا میں ٹیلو کہتے ہیں تیل ہندی میں کہتے ہیں ٹیلو کہتے ہیں انگریجی گائے کے ماس کا جو تیل ہے بیف ٹیلو ہے وہ ایسے ہی مشی کے ماس کا بھینس کے ماس کا ڈوکر کے ماس کا وہ پورک ٹیلو ہے تو یہ جو تیل نکالتے ہیں وہ تیل کا سب سے جاستی واپر ہوتا ہے سب سے جاستی اپیوگ ہوتا ہے کریم بنانے میں ہمارے آج کل کے پڑھے لکھے لوگ گھر گھر میں جو چہرے میں لگانے والا کریم واپر تھے ماس اور ماس کے ساتھ تیل یہ دونوں الگ الگ نکلتا ہے تیل کا اپیوگ کریم بنانے میں کاسمیٹکس میں ہوتا ہے ماس کھانے میں جاتا ہے پھر جو خون نکلتا ہے اس خون کا بھی بھرپور اپیوگ ہوتا ہے اوشدی بنانے میں گائے کے شریر سے نکلا ہوا خون مشی کے شریر سے نکلا ہوا خون بیل بچڑا بچڑی کے شریر سے نکلا ہوا خون اس سے دوا بنتی ہے اور وہ دوا بازار میں بھرپور بکتی ہے اس کا نام ہے ڈیکسو رینج یہ اوشدی کو سبھی ڈاکٹر لکھتے ہیں کیونکہ یہ اوشدی لکھنے میں کمیشن بہت ملتا ہے ڈاکٹر کو تو ڈاکٹر کمیشن کے لالچ میں یہ اوشدی لکھتے ہیں اور یہ اوشدی کا اپیوگ جاستی سے جاستی ان مہلاؤں کو کیا جاتا ہے جو گربہ وستہ میں ہوتی ہے گربہ وستہ میں جو ماتائیں ہیں مہلائیں ہیں ان کو رکت کی کمی اکثر ہوتی ہے تو رکت کی کمی دور کرنے کے لیے پشووں کے رکت سے بنی ہوئی دوا وہی سب سے زیادہ ڈاکٹروں نے دیتے ہیں تو رکت کا یہ اوپیوگ ہوتا ہے اور ایک اور اوپیوگ ہے رکت کا کہ یہ جو پشووں کا رکت ہے اس سے بہت بڑے پیمانے پر لپسٹک بنتی ہے وہ جو کوٹ پہ لگاتے ہیں بہت لپسٹک بنانے میں اس کو واپر کرتے ہیں پھر اسی رکت سے چائے بنانے والی کمپنیاں بھی اپنے چائے میں اس رکت کا اوپیوگ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چائے ہوتی ہے نا وہ تو پودھے سے آتی ہے چائے کا پودھا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا گہوں کا پودھا ہوتا ہے اس میں پتیاں ہوتی ہیں تو پتیوں کو توڑا جاتا ہے اس کو سکھاتے ہیں تو پتیوں کو سکھا کے پیکٹ میں بند کر کے پردیش میں بیچا جاتا ہے اور پتیوں کے نیچے کا جو چھوٹا چھوٹا ٹوٹ کر گرتا ہے ڈنٹھل جو ہوتا ہے آخری حصہ اس کو سکھا کے ڈبے میں بند کر کے بھارت میں بیچا جاتا ہے لیکن یہ جو پتیوں کے انت کا چھوٹا سا حصہ ہے یہ چائے نہیں ہے چائے تو وہ پتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں چائے جیسا اس کو بناتے ہیں تو سامنے روک سے وہ پتیوں کے چھوٹے چھوٹے ڈنٹھل ٹوڑ کر اگر سکھا کر پانی میں ڈالیں اُبالیں تو اس میں چائے جیسا رنگ نہیں آتا تو پھر یہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ یہ جانوروں کے شریف سے نکلا ہوا جو خون ہے اس خون کو اس میں ملا کے سکھا کے پھر ڈبے میں بند کر کے بیچتے ہیں اور تکنی کی بھاشا میں بازار میں اس کو ٹی ڈسٹ کہتے ہیں چائے کی دھول ایک اوتی ہے چائے اور ایک چائے کی دھول ٹی اور ٹی ڈسٹ تو ٹی ڈسٹ میں جیادہ تر یہ اپیوگ ہوتا ہے جانوروں کے شریف سے نکھالا ہوا خون تو اس میں ایک بہت بڑا اپیوگ اس کا ہے اور ایک اپیوگ اس کا ہے رکت کا وہ نیل پولیش بنانے میں لپسٹک بنانے میں نیل پولیش بنانے میں چائے میں تین اُدھیوگوں میں اس کا سب سے جاستی اپیوگ ہوتا ہے رکت کا ماس کا اپیوگ کھانے میں جاتا ہے کھانے والے لوگ لیتے ہیں ماس میں سے نکالا ہوا تیل کا اپیوگ کریم بنانے میں ہوتا ہے فیشیل کریم جس کو کہتے ہیں اب ہڈیا جو نکلتی ہیں ان ہڈیوں کا سب سے جاستی اپیوگ دو جگہ ہوتا ہے ایک تو شیوین کریم بنانے میں اور ایک ٹوٹ پاؤڈر ٹوٹ پیسٹ بنانے میں جتنے بھی ٹوٹ پیسٹ بازار میں ملتے ہیں کالگیٹ کلوز اپ ٹیپسو ڈینڈ سباکا فورنس یہ سم مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں سے بڑتے ہیں شریر کے جب جانور کے شریر کا قتل ہوتا ہے تو ہڈیاں جو نکلتی ہیں ان کو دھوپ میں سکھاتے ہیں سکھانے کے پھر اسی پاؤڈر سے ٹوٹ پیسٹ بنتا ہے ٹوٹ پاؤڈر بنتا ہے اور انہی ہڈیوں کا پاؤڈر کا اپیوگ ایک اور جگہ ہوتا ہے شیوین کریم بنانے میں اور آج کل ان ہڈیوں کے پاؤڈر کا ایک اور اپیوگ ہونے لگا ہے وہ ٹیلکم پاؤڈر جو لگاتے ہیں اس نان کے بعد لوگ لگاتے ہیں اس میں بھی اب اس کا اپیوگ ہونے لگا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سستہ پڑتا ہے ویسے تو ٹیلکم پاؤڈر پتھر سے بنتا ہے پتھر کو پیسکیر جو پاؤڈر نکلتا ہے اس سے ٹیلکم پاؤڈر بنتا ہے لیکن آج کل پتھر کا پاؤڈر ساٹھ ستر روپے کلو ہے اور گائے کی ہڈیوں سے نکالا ہوا 20-25 روپے اب گائے کے شریر کے اوپر کا جو چمڑی ہوتی ہے اسکن جو ہے وہ سب سے زیادہ اوپیوگ ہوتی ہے کرکٹ کا بال بنائے کرکٹ وہ ہوتا ہے نا کرکٹ اس میں بال ہوتی ہے لال رنگ کی ابھی سفید رنگ کی بھی آنے لگی تو یہ جو کرکٹ کی بول ہے یہ گائے کی چربی کی چمڑی سے ہی بنتی اور گائے کے جو چھوٹے بچڑے ہوتے ہیں بچڑے بچیا اس کی چمڑی کا سب سے زیادہ اوپیوگ ہوتا ہے بول بنانے دوسری ایک ہوتی ہے فوٹ بول کرکٹ بول تو چھوٹی ہے فوٹ بول تو بڑی ہے تو فوٹ بول بنانے میں بھی یہی چمڑے کا اوپیوگ ہوتا ہے گائے کا چمڑا بہس کا ان کے شریر کا جو چربی ہے چرم ہے اس کا اوپیوگ ہوتا ہے آج کل اور ایک ادیوگ میں اس کا بہت اوپیوگ ہوتا ہے جوتے چپل بنانے اگر آپ بازار سے کوئی ایسا جوتا چپل خریدتے ہیں جو چرم کا چمڑے کا ہے لیدر کا ہے اور بہت سوفٹ ہے ملائم ہے تو وہ ہنڈرد پرسنٹ گائے چرم کا ہوتا ہے سوفٹ ہے اگر ملائم ہے تو گائے کا چرم ہے اور اگر تھوڑا ہارڈ ہے کڑک ہے تو مشی کا ہے بھیس کا ہے جاستی ہارڈ اور جاستی کڑک ہے تو اونٹ کا ہوتا ہے گھوڑے کا اونٹ کا بہت کڑک ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا اپیوگ یہ چمڑا جوتے چپل اس میں بنانے پرس پرس بنانے میں بہت اس کا اپیوگ ہوتا ہے بیلٹ بنانے میں اس کا بہت اپیوگ ہوتا ہے جو لوگ اکثر بیلٹ بانتے ہیں پرس رکھتے ہیں اس میں اس کا اپیوگ ہوتا ہے اور ابھی اس سے اور بھی کئی وستویں بنانا شروع کیا ہے سجاوٹ کی بہت ساری وستویں جو گھروں میں رکھی جاتی ہیں شو پیس کے نام پر جن کو استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت کچھ گائے کے کھڑیوں کا اپیوگ ٹوٹ پاوڈر ٹوٹ پیسٹ اور شیوینگ کریم اس میں بہت جیادہ اور ٹیل کم پاوڈر تو یہ جو بھی شریر میں سے نکلے ہوئے انگ ہیں ان سب کا بھرپور اپیوگ ہے اور اس کا بہت بڑا بازار ہے اس دیش میں پرتی ورش میں آپ سے کہا 36 کتل کھانے ہیں اور قریب ساڑھے چار کوٹی گائے بیل مشی بچھڑا بچیا سبی ملا تر ان کا کتل ہوتا ہے اور اس کا پرتی ورش جتنا ماس اپن ہوتا وہ بھٹتا ہے جتنا چرم نکلتا ہے وہ بھٹتا ہے خون نکلتا ہے وہ بھٹتا ہے الگ الگ جگہ پر ان سب کا اپیو اکھرتا ہے ابھی گائے کے شریر کے اندر کے کچھ انگ ہیں ان کا بھی بہت اپیو اکھرتا ہے جیسے گائے کے شریر میں ایک بڑی آنٹ ہوتی ہے ہمارے شریر میں جیسے بڑی آنٹ ہے ویسے گائے میں بھی ہوتی ہے تو گائے کے شریر کو جب کاٹتے ہیں تو بڑی آنٹ اس میں سے الگ نکالتے اور اس بڑی آنٹ کو پیس کر چٹنی بنا کر ایک کیمیکل نکالتے ہیں اس کا نام ہے جیلیٹن اور وہ جیلیٹن بہت زیادہ اپیوگ ہوتا ہے آئس کریم بنانے میں وہی جیلیٹن کا بہت ادھیک اپیوگ ہوتا ہے چاکلیٹ بنانے میں ٹافی بنانے ٹافی چوکلیٹ آئس کریم اسی جیلیٹن کا بھرپور اپیوگ ہوتا ہے آج کل وہ نئے نئے طرح کے کھادی پدارت آئے ہیں مہگی نوڈلز پیشا برگر ہوت ڈوگ چاو میر یہ سب نئے نئے طرح کے بھوڑی پدارت ہیں پردیش سے آئے ہو ہیں ان میں بھرپور چتنی بنا کر اس میں سے نکالے ہوئے رسے بنتے اس جیلیٹن کا اپیوگ آج کل اور بھی کئی کھادی پدارت وں میں کرنے لگے ہیں خاص کر آپ نے وہ دیکھا سابودانہ یہ کہتا ہے سابودانہ جس کو اکثر ہم اپواس میں کھاتے ہیں اس میں اب اس کا بڑے پیمانے پر اپیوگ ہونے لگا تو بہت سارے کھانے پینے کی وستوہ میں یہ سب چیزیں اپیوگ آتی ہیں اب دربہ کے ہم سب کا یہ ہے کہ ہم سب اپنے کو شاکہ ہری مانتے ہیں لیکن کئی بار ایسی وستوہ کھاتے پیتے ہیں جس میں یہ سب ماسہ ہری پدارت ملے ہوتے اب جیسے چائے پیتے ہیں تو چائے پینے والا اپنے کو کہے کہ میں شاکہ ہری ہوں تو مجھے ہسی آتی ہے اس پر کیونکہ چائے بنانے میں ہی جو خون ہے رکت ہے وہ ملایا گیا ہے اور اس نام باپر کر رہے کوئی کہتا ہے کہ میں تو پواس رکھتا ہوں لیکن سابودانی کی کھچڑی کھاتا ہوں تو مجھے ہسی آتی ہے کہ سابودانی کی کھچڑی میں جلیٹن ہے اور جلیٹن تو گائے کے شریر سے نکالی گئی بڑی آت میں سب کھاتا کوئی کہے میں سمپور ساکاری ہوں لیکن فیر لبلی لگاتا تو فیر لبلی تو گائے کے ماس میں سے نکالے ہوئے تیل سے بنتی تو وہ کیسے شاکاری ہو سکتا تو یہ ایسی الگ کوئی کہتا ہے کہ میں سمپور شاکاری ہوں لیکن سب سب پیسٹ گھستا کول گیٹ کلوز اپ سب سب کاف خور کوئی کہتا ہمیں ٹوٹ پاودر گھستا تو واسطم میں یہ ہے کہ اگر ہمیں صحیح ماہیتی ہے تو شاید ہم اس سے بچ سکتے سچین بھائی نے بولا کہ میں آپ کو بتاؤ کہ کیا کیا بنتا ہے گائے کے شریر سے وہ یہ سب وسطو ہے گائے کے شریر سے بنتی ہیں جو ایسی چیزوں میں اپیوگ ہوتی ہیں جن چیزوں کو بھارت کے لوگ بہت جاہرہ دیکھ کر کھاتے پیتے ہیں تو آپ کے من میں ایک پرشن آتا ہے کہ اس سے بچنے کے لئے کیا کرنا بہت لوگ کہتے ہیں تو اس کا ایک سر المہیتی میں جو وستو کا جاہرہ ٹی وی میں آیا وہ نہیں لینا تو آپ بچ چاہی جو وستو کا ٹی وی میں بہت جاہرہ آتا ہے وہ وستو کبھی نہیں لینا تو آپ اس سے بچ پائیں گے جیسے چوکلیٹ کا بہت جاہرہ آتا ہے کیڈ بریز نیس لے آدھی آدھی وہ نہیں لینا ایسے ہی کریم پاوڈر کا بہت جاہرہ آتا ہے چائے کافی کا بہت جاہرہ آتا ہے جن وستو کا جاہرہ جاستی ہے سمجھ لو اس میں کچھ نہ کچھ گل بڑی ہے اس میں بہت بڑا دھوکہ ہے کیونکہ جاہرہ تو اسی وستو کا ہوتا ہے جس میں دھوکہ اور شریر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اپیوگی ہوتی ہے پرکرتی سے آتی ہے اس کا جاہرہ کبھی نہیں ہوتا جیسے ٹی وی چینل پر آپ بار بار دیکھتے پیپسی کوک تھمسپ کا جاہرہ تو ہوتا ہے لیکن اوس کے رس کا جاہرہ ہوتا ہے ناریل پانی کا لیمبو شکنجی دہی کا تاک گائے کا دودھ اس کا جاہرہ نہیں ہوتا لیکن پیپسی کوک کا بھرپور ہوتا ہے تو پیپسی کوک میں بھینکر دھوکہ ہے اس لیے جاہرہ ہوتا ہے اس کی رس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے ناریل پانی میں کوئی دھوکہ نہیں اس لیے اس کا جاہرہ ٹیوی میں نہیں آتا لیکن ڈالڈا ورس پتی گھی اس کا بھرپور جاہرہ ٹیوی میں آتا کیونکہ اس میں دھوکہ ہے تو جو بستو کا جاہرہ ٹیوی میں بہت جاستی ہو وہ نہیں لینا تو آپ اس سے بچ سکتے اور یہی مہیتی آپ دوسروں کو دیں گے تو ان کو بھی بچا سکتے اگر کوئی اپنے کو ہندو کہتا ہے سمپون سوٹ کا ہندو مانتا ہے اور اس کے بعد ایسی کوئی کام کرے جس سے یہ ماں سہری بستو کا اس کے جیون میں اپیوگ ہو دھرم سن کچھ ہم بچیں اور دوسروں کو بچائیں یہ ہمیں بہت آوش ہے رکھے اور جو پستکیں لینا لے لیجے